بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک امپورٹنٹ امپورٹنٹ قدم اٹھایا ہے اب اس قدم کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے ایک زبردست ڈیویلپنگ سٹوری سامنے آ رہی ہے اماد وسیم کی واپسی کے حوالے سے اور میں نے کل کہا تھا کہ کچھ ہلکے ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی اماد وسیم کی واپسی نہیں ہوگی لیکن ہمارے کچھ جو دوست تھے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اماد وسیم کی واپسی ہونے جا رہی ہے اور اب یہ بڑا قدم پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیا یہ اماد وسیم کی واپسی کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں تھیں ان کو دور کر پائے گا اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان کے جو نئے ہیڈ کوچ ہے اس کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے ایک ایسا کوچ ہے جس نے جواب دے دیا ہے اس نے تو انکار کر دیا ہے کہ وہ تو اویلیبل نہیں ہے لیکن کچھ نئے نام بھی سامنے آئے ہیں کوچنگ کے حوالے سے جن سے رابطہ کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک اور ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ ہیڈ کوچ تو بیرونی ہوگا لیکن جو دوسرے کوچز ہوں گے جو اسسسٹنٹ کوچز ہوں گے وہ کہاں سے ہوں گے اس حوالے سے بھی فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا ہے ایک ہائیبریڈ موڈل کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آج ایک بہت امپورٹنٹ بیٹک ہوئی ہے پچیس رکنی جو سکارڈ ہے اس کے حوالے سے جو شاٹ لسٹ کی ہا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اور اس میں کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پر بابر آیاتشو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا تو جناب سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خ مبر آپ کو دینے جا رہا ہوں اور وہ ہے اماد وسیم کے حوالے سے جی ہاں اماد وسیم کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آفیشلی رابطہ کر لیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر وحاب ریاض نے اماد وسیم سے رابطہ کیا ہے اور ان کو ریٹائرمنٹ واپس لینے کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کی ہے اور اس کے علاوہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ایس ایل کے بعد پاکستان کے ٹی ٹونٹی کپتان شاہین شاہ افریدی نے بھی ان سے رابطہ کیا تھا اور انہیں ریٹائرمنٹ واپس لینے کا مشورہ دیا تھا لیکن اب بڑا قدم جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور وہ آیا ہے وحاب ریاض کی جانب سے جنہوں نے ان سے رابطہ کیا اور نہ صرف ان سے رابطہ کیا بلکہ انہیں موٹیویٹ کیا کہ آپ کی اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے آپ ٹیم کے لیے آ جائیے اور ریٹائرمنٹ واپس لینے جیے اس کے بعد اس سے بھی بڑی خبر جو کہ ابھی لیٹسٹ نیوز آئی ہے چند منٹ پہلے آئی ہے ہمارے بڑے قریبی سورس نے ہمیں کنفارم کیا اور بتایا کہ جناب نہ صرف ان سے رابطہ کیا گیا بلکہ اب ان کو کذافی سٹیڈیم بلایا گیا ہے اور کذافی سٹیڈیم میں این ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ ان کی ملاقات چیئرمن پی سی بی محسن نکوی اور چیئرمن سیلیکشن کمیٹی چیئرمن سیلیکشن کمیٹی بہاب ریاض کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اور اب اس ملاقات میں ہونے کیا جا رہا ہے اصل چیز جو بتانے والی ہے جو سٹوری within the story ہے وہ یہ ہے کہ اماد وسیم نے جب ان سے بات کی ان دونوں بڑوں سے بات کی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ٹھیک ہے میں واپسی آنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہیں خبریں یہ آ رہی ہیں خبری یہ بتا رہا ہے کہ جناب جو شرائط ہیں اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ guarantee دی جائے کہ ان کو ایک تو ان کا وہ ورلڈ کپ کے پلان میں کیا رول پلے کریں گے ایک تو ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کا رول کیا ہوگا کیا وہ باہر میں کھلاڑی کے طور پر تو نہیں جا رہا ہے کہ ان کو پلینگ 11 میں ہی شامل نہ کیا جائے اور وہ باہر بیٹھے رہے ہیں اور ان سے ریٹائرمنٹ بھی واپس لے لی جائے اور ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے مطلب وہ گبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو مجھے اپنا پلین بتائیں کہ میرا رول کیا ہوگا اب خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ کیا ان کے رول کے طور پر ان کو کیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کپتانی بھی آفر کی جا سکتی ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کیا ان کو کپتانی بھی آفر کی جا سکتی ہے یا پھر کپتان صرف شاہین افریدی رہیں گے یا رضوان کو کپتان بنایا جائے گا ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے رول بتایا جائے میرا کہ میرا رول کیا ہوگا اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اچھا پیکج دیا جائے جی ہاں بھائی پیسے کا تو بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے زندگی میں اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ یہ نہیں کہ سی ڈی کیٹیگری دی جائے مجھے اچھی کیٹیگری ملنی چاہیے میں نے پاکستان کے لیے بہت پرفارم کیا ہے اب یہ نہ ہو کہ جو نیا سینٹرل کانٹریکٹ آئے اور ورلڈ کپ تک کا جو سینٹرل کانٹریکٹ آئے اس میں آپ مجھے جو ہے وہ بی سی کیٹیگری دیں مجھے ایک کیٹیگری چاہیے اچھے والی کیٹیگری چاہیے تو یہ میرے خیال میں ویسے اس کا حق ہے جس طرح کی اس کی پرفارمنس خاص طور پر پی ایسل میں رہی اور اوور آل بھی ایک آل راؤنڈر ہے اس وقت وہ واحد آل راؤنڈر ہے پاکستان میں جو لیفٹ آم سپن کے ساتھ اچھی بیٹنگ بھی کرتا ہے باقی جتنے آل راؤنڈرز ہیں وہ یا تو بہت ینگ ہے چلیے مان لیتے ہیں ہم عرفات منعاز کو ینگ ہے انرجیٹک ہے ٹیلنٹ ہے لیکن تجربہ نہیں ہے تجربہ نہیں ہے اس کے پاس پھر آپ مان لیجئے مہران ممتاز کو اور وہ بھی ایک ٹیلنٹی لڑکا ہے پچیس رکنی سکارڈ میں اس کی جگہ بھی بن رہی ہے اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں لیکن دوسری جانب یہ بات کہ وہ بھی ابھی انیکسپیرینسڈ ہے اور بڑے میچز کا پریشر نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر نہیں ہے آپ اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے ان پلیئرز کو آپ بینچ پہ تو بٹھا سکتے ہیں اپنے ساتھ کسی میچ میں ان کو موقع دے سکتے ہیں ان کو کروا سکتے ہیں اگینسٹ نیوزیلینڈ لیکن ورلڈ کپ میں آپ کو جانا ہے تو ایک ایکسپیرینس آل راؤنڈر کے ساتھ جانا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آل راؤنڈر کی بات کی جائے تو شہداب کی واپسی ہو رہی ہے شہداب بھی پچیس رکنی سکارڈ کا حصہ ہوں گے لیکن شہداب بیٹنگ میں تو بہت اچھے جا رہے ہیں لیکن بالنگ میں وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بیٹنگ بالنگ دونوں میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں تو ان کا حصہ ٹیم میں بڑا سٹرونگ بنتا ہے تو اس وجہ سے ان کا یہ ماننا بھی کہ جی مجھے جو ہے وہ اچھا پیکج دیا جائے اے پلس کیٹیگری کا تو یہ بالکل غلط نہیں ہے یہ اس کا رائٹ ہے جب آپ ایک بندے کو سپیشل اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں فرمائز کے اوپر لے کے آ رہے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں باران اس نے اس حوالے سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اپنی فیملی سے ڈسکشن کرنے کے لیے بھی ٹائم مانگا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے میں اپنی فیملی سے اپنے فرنڈ سے اس حوالے سے مشورہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں دوسری جانب کل ان کی جو ہے وہ ملاقات متوقع ہے ہفتے کے دن یا اتوار کے روز ان کی ملاقات متوقع ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ آفیس کذافی سٹیڈیم میں وہ جائیں گے وہاں پہ موسٹ پاببلی چیئرمن اور اس کے علاوہ بات کریں گے ان کے ساتھ چیف سیلیکٹر اب یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے دیکھئے آج ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا ہے پی سی بی میں جس میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں جو سکارڈ پچیس رکنی جو ایک سکارڈ اناؤنس کیا جا رہا ہے جو کہ کیمپ کے لیے ہوگا اس میں بات کی گئی کہ جناب کس کس کو شامل کیا جائے اب اس میں عثمان خان کی بات ہوئی ہے عثمان خان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے ان کو بھی شامل کرنے کا پلان کیا گیا ان کو بقاعدہ آفر کی جائے گی ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو شامل کیا جائے گا ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ان کو شامل کر لیں اور بات میں پتا چلے وہ کہہ جی مجھ سے تو پوچھا بھی نہیں گیا جیسے آمیر نے کیا تھا تو ایسا نہیں ہوگا بقاعدہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا رابطہ کر کے اور جب تک یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ممکن ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ ہو چکا ہو اور ان کو آفر کر دی گئی ہو پاکستان میں ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں کہ یار میں اب چھوڑ کے آ رہا ہوں ایک پورا سمجھ لیں کہ کیریئر بنانا چاہ رہا ہوں پاکستان ٹیم کے ساتھ تو مجھے برپور موقع ملنا چاہیے اور پھر ان کو اویسلی ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو بھی گیرنٹی دی جائے گی یہاں پہ آج ہی کی جو میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اماد وسیم کے ساتھ رابطہ کیا جائے کیونکہ اس کے اوپر کچھ ڈاؤٹس تھی اور ڈاؤٹس جو ہیں وہ کریئٹ کی ہوئی تھی میڈیا کے ایک سیکشن جو یہ نہیں چاہتا کہ اماد وسیم واپس آئے جی ہاں ایک سیکشن ایسا بھی ہے مارکٹنگ چلتی ہے نا سر مارکٹنگ چلتی ہے ایک سیکشن ایسا بھی ہے جس کو کچھ ڈاؤٹس ہیں کہ اماد وسیم کہیں آ گیا اور ورلڈ کپ میں کہیں چھا گیا اور کچھ ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ چار پانچ سال کرکٹ کے اوپر پھر اماد وسیم کا ہی ڈنکہ بولے اور ان کی طرف سے جو ان کا سائیڈ آف میڈیا ہے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جی ان سے تو رابطہ نہیں کیا جا رہا اور اماد وسیم جو ہے وہ بہت مشکل ہے اس کی واپسی میں بہت ساری رکاوٹیں ہائل ہیں اور فلانا فلانا لیکن اب کوئی رکاوٹ ہائل نہیں ہے اب موسٹ پابیبیلی وہ ریٹائرمنٹ واپس لے رہے ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں وہ ریٹائرمنٹ اپنی جلد واپس لے سکتے ہیں رائٹ آفٹر میٹنگ ویڈ چیرمین اینڈ چیف سیلیکٹر اس کے فوراں بعد بھی ان کی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے جس میں وہ ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ان کا رول کیا بنتا ہے کیا ان کو سیمپل آل راؤنڈر لے کے جایا جاتا ہے یا واقعی ان کو ایک بار پھر کپتانی کی کے منج کے اوپر کپتانی کے پائیدان کے اوپر ان کو بٹھایا جاتا ہے یہ دیکھنا ہے بہرحال اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ ایک کپتان کے طور پہ ان کا رول بن سکتا ہے وہ آ سکتے ہیں کپتان کے طور پہ شاداب اس لی جانے بھی تھوڑا سا سر اٹھا رہے ہیں کپتانی کے حوالے سے کہ مجھے بھی کنسیڈر کیا جائے کپتانی کے حوالے سے اور اگر شاداب کپتان بنتے ہیں تو آبویسلی اماد وسیم بھی اس پر مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ وہ آلیڈی شاداب کے ساتھ کھیل چکے ہیں اور ان کی ان کے ساتھ اچھی باڈی لینگویج ہے بہرحال اب ایک دو دن ابھی اور لگیں گے یہ جو سکارڈ اناؤنس ہو رہا ہے اس میں اور ممکنہ تھوڑا سا وہ جو ٹریننگ کیمپ کے لیے تھوڑا سا ایک آزا دن آگے چلا جائے کیونکہ بابر آزم یہاں پر نہیں ہے نصیم شاہ نہیں ہے کچھ اور کھلاڑی جو ہیں وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں بابر آزم بھی گئے ہوئے ہیں بابر آزم نے تو ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو آگے لے جایا جائے لیکن بات زیادہ ان کی مانی نہیں گئی کیونکہ اس کے بعد پھر ٹائم کم رہ جاتا ہے اور پھر عید آ جانی ہے تو عید میں پھر چھٹیاں مل جانی ہے کھلاڑیوں کی ان کو اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کا موقع ملے گا اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ ٹیم کو جوائن کرنا ہے فور دہ نیوزیلینڈ سیریز اب بات کر لیتے ہیں جناب جو کوچز کا معاملہ ہے تو جناب کوچز کے معاملے میں مائک حیسن جو ہیں ان کے بارے میں خبر آئی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں فیلحال اویلیبل نہیں ہوں مطلب میں تو بڑا اس کو اچھا اب جو بات ہو رہی ہے وہ دو بڑے نام جو سامنے آ رہے ہیں ایک تو گیری کرسٹن ہے اور ایک جسٹن لینگر ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ابھی ان کی طرف سے فائنل جواب نہیں آیا اس کے علاوہ جو ہے وہ جو کچھ دوسرے نام ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس میں میتھیو ہیڈن جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے ان کو بھی رابطے میں رکھا گیا اور اس کے علاوہ فیل سیمنز جو ہے آپ کو بتا ہے کہ ویسٹن لینن سٹار فیل سیمنز اس بار یہاں بھی آئے اور پاکستان سوپر لیگ میں بھی انہوں نے کوچنگ کی ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے لیکن سب کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایک اور کوچ کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے جن کا نام ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے اور ان سے بھی کہا گیا کہ آپ کوچ بن جائیں لیکن انہوں نے فیلال انہوں نے بھی معذرت کر دی انہوں نے کہا ہاتھ کے کہہ دیا ہے کہ جی میں آویلیبل نہیں ہوں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون پاکستان کا ہیڈ کوچ بنتا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی کوچز ریکوائیڈ ہیں وہ آئی پیل میں موجود ہیں اور آئی پیل کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے پہلا میک چنائی سوپر کنگز اور اس کے علاوہ مقابلے میں ان کے ہیں آر سی بی رائل چیلنجر بنگلور یعنی ایک طرف دھونی اور ایک طرف ورات کولی یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے آئی پیل میں کہ نہ ورات کولی کسی ٹیم کے کپتان ہے نہ دھونی کپتان ہے اور نہ ہی شرما کپتان ہے سو کوئی بھی تینوں سینئر جو پلیئرز ہیں ان میں سے کوئی بھی کپتان نہیں ہے سب نئے کپتان ینگ ٹیلنٹ کو آگے لائے گیا ہے لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہم ہمارا پی ایس ایل یہ کام نہیں کر رہا حالانکہ پی ایس ایل کو یہ کام کرنا چاہیے ینگ سٹرز کو کپتان بنانا چاہیے تاکہ آپ ایسے کپتان بنائیں جو بعد میں ہماری ٹیم کے لیے دستیاب ہوں تو اب آئی پی ایل ایک طرف چل رہی ہے تو سارے کوچز وہاں پہ بزنی ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کرکٹ بورٹ کا یہ ماننا ہے کہ کوئی نہ کوئی مچھلی ان کے شکار میں آ جائے گی لیکن دوسری جانب اسسٹنٹ کوچز کے حوالے سے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ وہ پاکستانی ہوں گے جی ہاں ہیڈ کوچ باہر کا اسسٹنٹ کوچز پاکستانی اور پاکستانی کوچز کو اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ سمجھنے سمجھنے میں آسانی ہونا انگریزی ہماری آپ کو پتا ہے جس طرح کی ہے ذرا سمجھنے میں دکت ہوتی ہے ہمارے شیروں کو تو اس لیے لوکل کپتان لوکل جو کوچز ہیں ان کو بھی ساتھ میں انوالف کیا جائے گا باولنگ کوچ ہو سکتا ہے اسسٹنٹ کوچ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سپن باولنگ کوچنگ کے لیے یہ لوکل کپتان وہ جو ہارٹلی تھی لڑکی خاتون وہ بڑی اچھی سپن باولنگ کوچنگ کر رہی تھی ملتان سلطان کی بڑے لوگوں کی نظریں ہیں اس کے اوپر اور وہ چاہ رہے گے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے ایلکس ہارٹلی دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے لیکن جو خبریں بہت امپورٹنٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ پچیس رکنی سکارڈ میں کون کون شامل ہو رہا ہے سب سے پہلے ہمارے اس چینل پر بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ